دوستو سواغت کرتے ہیں ہماری یوٹیوب ایسن پی ٹیکنیکل میں آج ویڈیو بات کرنے جانے گا گوگل کی ہیلپ سے کوئی ایپی کے فائل کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جیسے آپ اس ایپی کے فائل کو اپنی موبائل میں انسٹلل کرتے ہیں اور آپ کی موبائل میں ایپی کے فائل انسٹلل نہیں ہوتی اور ایر شو کر دیتا ہے ایپ نوٹ انسٹاب تو یہ ایرر کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے اس ایرر کو کیسے solwhat کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تین میٹھڈ بتاؤں اپ تینوں میٹھڈ کو فولو کریں گے تو آپ کا جو ایپی کے فائل ہے سو پرسنٹ آپ کے موبائل میں انسٹلل ہو جائے گا کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا پھرنٹ فرسٹ میٹھڈ کی بات کرتے ہیں کی جب بھی آپ ایپی کے فائل کو کوئی صاحبی ایپی کے فائل ہو جب بھی آپ ایپی کے فائل کو اپنی موبائل میں انسٹلل کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنی موبائل کی کچھ سیٹنگیں چیک کر لینا چاہیے فرسٹ سیٹنگ ہے کہ آپ کا جو بھی اپکے فائل کو اپنی موبائل میں انسٹال کریں تو پلے سٹور میں جو پلے پروٹک سروس ہوتی ہے اس کو اوف رکھیں تو ہم اس کو کیسے اوف کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے فرنس پلے سٹور پہ آ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اس کا مینیو بار میں جانا ہے آپ کا مینیو بار اوپر میں مل جائے گا رائٹ سائیڈ میں یا پھر لیپ سائیڈ میں جہاں پر بھی مینیو بار ملتا ہے اس کو پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد وہاں پر ایک اوپسن ملے گا پلے پروٹک کا جیسے آپ پر لے پروٹک پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد میں سٹرک انٹرپیس سے دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر آپ کو اوپر کونیو میں جانا ہے سیٹنگ والی آئیکن پر کلک کر دیں جیسے آپ پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پر دو اپسن ملتے ہیں سکین ایپ ویٹ پلے پروٹک تو اس کو جا یہاں پر جو سروس ہے یہاں پر اون بتا رہا ہے تو اس کو آپ کو آف کر دینا ہے اس کے بعد اٹرن آف کر دینا ہے تو یہ سکین ایپ ویٹ پلے پروٹک رہے وہ آف ہوگئے پھر تو ایک بات کا یہ جہاں رکھنا ہے اس کے بعد میں بیک آ جانا ہے اور آپ کا جو آپ کا انٹرنل مموری ہوگا یا پھر ایشٹی کار جو مموری ہوگا آپ کا جتنا بھی اپلیکیسن ہے اس کا جو اسٹرول ہوتا ہے وہ آپ کی انٹرنل مموری کار یا پھر ایشٹی کار میں جاتا ہے تو آپ کا انٹرنل مموری یا پھر ایشٹی کار دونوں خالی ضرور ہونا خالی کا مطلب ہے اسپیس ہونا چاہیے اس میں تھوڑا بہت 1 2 gb کا اسپیس ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ انٹرنل ہو سکے اور اس کو تھوڑا اسپیس ملسے کے رن ہونے میں اگر میموری کار فل ہوتا ہے تو اس کو اسپیس نہیں ملتا ہے تو ایسا بھی اسٹرول نہیں ہوتا ہے تو میموری کار کو چیک کر لیں ایک بار جائے کہ جیسے ہمارا میموری کار یہاں پر چیک کرتے ہیں انٹرنل میں جاکے ہمارا فون میں اولی انٹرنل میموری کار ہے تو یہاں پر آٹھ سو پچھتر ایم بھی آویلبل بتا رہا ہے تو یہاں پر بہت کام ہے فرینڈز یہاں پر آپ کا 1GB یا 2GB آویلبل ہونا چاہیے اگر کوئی اپلیکیسن انٹرول کریں آپ کا یہ depend پڑتا ہے کہ آپ کی اپلیکیسن میں آپ جو اپلیکیسن فائل اپروڈ کریں وہ کتنا اسٹرول لے گا فرینڈز کیونکہ اس کو اسپیس ضرور چاہیے کوئی بھی اپلیکیس فائل کو آپ کے موبائل میں انٹرول ہونے کے لیے تو اسپیس ضرور ہونا چاہیے اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اسپیس بہت کم ہو تو تھوڑا بہت آپ کو ڈیلیٹ کر دیں کافی فائل ہے تاکہ 1GB یا 1.5GB کا اسپیس اس کو مل سکے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھ رہا ہے سیکنڈ میتھڑ یہ ہے فرینڈز اس کے بعد میں جو آپ اپلیکیس کے فائل اپنے موبائل میں انٹرول کر رہے ہیں اس کا کوئی اولڈ ورجن اس کا کوئی اولڈ ورجن یا پھر نیو ورجن آپ کے موبائل میں پہلے سے انٹرول نہیں ہونا چاہیے فرینڈز وہ اس کا بات کا ضرور دھیان رکھ رہا ہے فرینڈز جیسے کہ ہم یہاں پر جو ہم یہاں پر جو اپلیکیس فائل اپلوڈ کر رہے ہیں اس کا دوسرا جو سیکنڈ ورجن ہے اس کا جو اپلیکیس ورجن ہے وہ اس کے موبائل میں انٹرول ہے اس کی وجہ سے یہ ایپ نوٹ انٹرول بتا رہا ہے تو میرے فروف کے طور پر میں میں اس کو بیک آ جاتا ہوں یہاں پر ویڈ میٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹرول ہے تو میں اس کو انٹرول کر دیتا ہوں ٹھیک ہے arah اس اپلیکیس فائل کو اپنے موبائل میں انٹرول کروں گا یہ hologram سا اپلیکیس وہ اس پر اس اپلیکیس حق خرص سک ہے ہوں فرسٹ ورزن جو اس میں ٹو ورزن والا ہائے رہا ہے اس کو اسٹول کرتا ہوں دوبارہ سے اسٹول بٹن پر کلک کیا اور یہاں پر کیا بتاتا ہے ابھی فلال جیسے تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ہمارے انسٹول سے سنگ ہو رہا ہے تھوڑا ویٹ ٹائم لے لیتا ہے انسٹول ہونے میں تھوڑا ویٹ کر لیجئے فرنس جیسے کیا ریجلٹ دیتا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پھر کافی ٹائم لے رہا ہے انسٹول ہونے میں ابھی تھوڑا دیرے میں ہو جائے گا فرنس دیکھو فرنس یہاں پر ایپ انسٹال ٹھیک ہے ہمارا ایپ انسٹول ہو چکا ہے فرنس تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا جو پلے سٹور ہے اس پہ جانا ہے پلے پروٹیکس جو سرویس ہے اس کو آف کر دینا ہے ایک میتھڈ فرسٹ پہ یہ کام کرنا ہے سیکنڈ پہ آپ کا جو انٹرنل میموری ہے اس کو کھالی رکھنا ہے زیادہ تر جو ایپ کے جو فائل ہوتی ہے یا ایپ ہوتا ہے وہ آپ کی انٹرنل میموری کو یہ ہی ریکوار کرتے ہیں یعنی اس میں ہی جا کے انسٹول ہوتا ہے تو انٹرنل میموری کو کافی حد تک بنجی بھی تک تو آپ کو اس کو میں سپیس رکھنا ہے تاکہ آسانی سے وہ انسٹول ہو جائے اس کے علاوہ جو آپ ایپ کے فائل اپنے موبائل میں انسٹول کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ اس ایپ کے فائل سے ریلیٹڈ یا ایپ کوئی بھی آپ کے موبائل میں ہونا ہی نہیں چاہیے اوڑ ورڈن ہو یا پھر نیو ورڈن کوئی سا بھی ایپ کے فائل اس میں انسٹول نہیں ہونا چاہیے اگر انسٹول ہو تو اس کی وجہ سے وہ جو بھی آپ لیٹر سے ورڈن یا پھر اوڈ ورڈن جو بھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس کو انسٹول کر رہے ہیں وہ انسٹول کبھی بھی نہیں ہوگا فرینٹس تو اگر اس تینوں میتھوڈ کو فولو کر لیں گے تو آپ کا 100% کوئی بھی ایپ کے فائل کسی بھی ایپ کے فائل کو اپنی موبائل میں آسانی سے انسٹول کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے سے لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول دستوں ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیچٹ